اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والجنة للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکین میں ولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ اللذی جالنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہی و صحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتہیت والاکرام على رسول کریم شفیع المزنبین آنیس الغریبین آر رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد اول قاسم محمد سمہ السلاة والسلام والتہیت والاکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین والعنت الدائمت علی حدائیہم ملونین بھی یوم عداوتہم علاق یوم یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بھیل السماء رہتو ان یمین الارش مقتوبا ان الحسینہ مصباح الہداء والسفینہ النجات صلوات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبہ مراج جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے اللہ کے عرش پر دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا اور وہ جملہ یہ تھا ان الحسینہ مصباح الہداء والسفینہ النجات سرکار سرکار فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے شبہ مراج اللہ کے عرش پر پڑا خدا بند عالم نے کب سے یہ جملہ اپنے عرش پر لکھا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے سرکار نے شبہ مراج یہ جملہ پڑا لیکن میری عقیدت کہتی ہے کہ جب سے اللہ نے عرش بنایا ہوگا اس جملے سے اپنے عرش کو مزین فرمایا ہوگا تھوڑی سی آواز اگر اور کھول دیں تو تھوڑا سا بہتر ہوگا یا رسول اللہ اللہم صلی علیہ محمد بے شک امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں اور قشدی نجات دوستو کربلا آج بھی منارہ نور ہے اور منارہ ہدایت آج بھی دنیا فیض پا رہی سرزمین مغرب سے تعلق رکھنے والے ایک علامہ ادریس الحسینی ہے وہ عالم اہل سنت تھے انہوں نے مذہب تشیعہ کو قبول کیا بلکہ طلبہ علماء تشریف فرما ہیں آپ جانتے ہیں کہ آئی شیعہ بک جو ایک سوفٹ ویئر ہے اس میں ایک لائبریری ہے معلفات المستبصرین جتنے غیر شیعہ لوگ شیعہ ہوئے اور پھر انہوں نے جو کتابیں لکھیں وہ پوری لائبریری وہ اس میں موجود ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے علامہ ادریس الحسینی کی جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا پھر اپنی ساری داستان انقلاب انہوں نے اس کتاب میں لکھی اور پھر اس کتاب کا نام رکھا لقد شیعہ عن الحسین مجھے حسین نے شیعہ بنایا کربلا آج بھی ہدایت کر رہی انسانوں کے دیکھئے یہ در حقیقت دو چیزوں کو جاننے کا ایک میار اور میزان ہے اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت کے ساتھ ہے اور دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت پانے والا کون ہے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس سفینہ نجات کے ساتھ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کی ابن رسول اللہ لستم کلکم سفنن نجات آقا کہ آپ سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہیں بڑی معتبر حدیث سفینہ موجود شیعہ سنی کتابوں میں ماسلو اہل بیتی کا ماسل سفینہ تنو امام نے فرمایا کہ انہیں ہم سب سفینہ نجات ہیں مولا پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا ہے سنیئے کا جواب فرما ہے ہم سب سفینہ نجات ہیں ولیکن سفینہ تل حسین اوسعو و اسرعو لیکن سفینہ حسین سب سے زیادہ وسیع سفینہ ہے اور سب سے زیادہ تیز سفینہ اور وسیع کتنا ہے بس یہ جملہ سن لو پھر میں آگے بڑھتا ہوں بہار میں روایت ہے متعدد کتابوں میں روایت ہے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں مدرسہ علمی میں پڑھ رہا ہوں یہاں تو پھر ظاہر بڑا ہی محتاط ہو کے پڑھنا پڑھتا ہے خیر میں تو ویسے ہمیشہ اتیاط ہی کرتا ہوں بغیر پڑھے لکھے کے متعلق کے کوئی بات نہیں کرتا ہر بات ذمہ داری سے کرتا ہوں اللہ یہ توفیق ہمیشہ میرے شامل حال رکھے سرکار کی حدیث چھٹے امام سے جب قیامت کا دن آئے گا میدانیں قیامت میں ایک ہزار صف ہوگی گناہگاروں کی کتنی؟ ایک ہزار صف گناہگاروں کی اور ایک ایک صف میں گناہگاروں کی تعداد کتنی وہ رب بھی جانتا ہے مشرق سے مغرب تک ما بین المشرق والمغرب ایک ایک صف صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا اس ایک ہزار گناہگاروں کی صف میں سے نو سو نینانویں صفیں تنہا مولا حسین کی شفاعت کے صدقے میں بخشی جائیں ایک ہزار صف میں سے نو سو نینانویں صفیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے پر بخشی جائیں اسی لئے تو سرکار زیرے کے ساتھ تھے اور جب امام حسین نے قریب آکے سلام کیا تھا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ تو سرکار نے انہی لفظوں سے جواب دیا تھا علیکہ السلام یا ولدی یا شافع امدی وہ میری امد کی شفاعت کرنے والا حسین نو سو نینانویں صفیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں اور امام فرماتے ہیں ایک صف گناہگاروں کی اس کی شفاعت ہم سب اہل بیت مل کے کریں گے ہم سب آئیمہ اسی لئے امام صادق فرماتے ہیں ہم سب صفینہ نجات ہیں لیکن صفینہ امام حسین سب سے زیادہ وسی صفینہ ہے رسول اللہ کیا جو سارا گھرانہ ہے نہ رب نے اس گھرانے کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے عجرِ رسالت کے طور پر طلب فرما ہے لیکن اس گھرانے میں بھی امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کے خاص مقام ہے سرکار کا ایک جملہ ہے سرکار نے فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے مومن کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت دارتا ہے مزمت امام حسین علیہ السلام بلانتر سلاما اللہ علیہ السلام ان للحسین عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین محبتاً مقنونتاً فی قلوب المومنین اللہ نے اہل ایمان کی دلوں میں امام حسین کی محبت کو رکھ دیا ہے مومن ہی وہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے فراد و سمتین میں یہ حدیث موجود ہے فرمے سن لو آگاہ ہو جاؤ تو شخص میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا ان کے پاک بابا علی سے محبت کرے گا ان کی پاک ماں فاطمہ زہرہ سے محبت کرے گا قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پر ہوگا جس مقام پر میں مصطفیٰ ہوں احب اللہ من احب حسین رسول اللہ یہ خبر دے کے جارے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے ازا آراد اللہ اگلی حدیث پرنے لگا ہوں فرمائے ازا آراد اللہ ازا آراد اللہ بِعَبْدٍ خَيْرَا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے اس لئے آپ کی دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت عربی حدیث کا ضمن ہوئی ہے اگلی جملہ فرمائے ازا آراد اللہ بِعَبْدٍ خَيْرَا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ زیارتِ الْحُسَيْنِ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت زیارت کی محبت پیدا کرتا ہے زیارت کا عشق پیدا کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ عشق رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں اور تڑپ ہے آپ کی کہ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے چھٹے امام کی ذمہ دار اس حدیث پر فرمایا مَا مِن مَلَقٍ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيٍ مُرْسَلُ اِلَّا وَهُوَ يَسْعَلُ اللَّهَ تَعَالَى اَنْ يَزُورَ قَبْرَ الْحُسَینِ صادق آلِ محمد نے فرمایا کوئی ملک مُقرَّب ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی مُرْسَل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیارت حسین کی دعا نہ کرتا ہے کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے اور ظاہرِ امام حسین علیہ السلام کی جب میدانِ قیامت میں عزت اور تقریم کو محشر والے دیکھیں گے یہ شہٹے امام کی حدیث ہے اس وقت میدانِ محشر میں موجود ہر فرد یہ حسرت اور تمنہ کرے گا کاش میں نے بھی مولا حسین کی زیارت کی ہوتا کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا اس لئے آقا نے فرمایا تھا چھٹے امام نے میرے شیئو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کر میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کر اور آقا امام حسین علیہ السلام کی وحد ہستی آئیمہ اہل بیت میں سے امام حسین ہے سب سے زیادہ جن کی زیارت وارد ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ مفاتل جنان اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی سال میں جتنی اہم تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں سب سے افضل عمل زیارت امام حسین علیہ السلام شبہ قدر کے عمال دیکھ لیں عید الفطر عید القربان کا دیکھ لیں نیمہ شبان کو دیکھ لیں آپ بیست پیغمبر ستائیس رجب کو دیکھ لیں آپ تیرا رجب کو دیکھ لیں آپ کوئی اہم اسلامی تاریخ ایک بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو سب سے افضل عمل نہ کہا گیا ہو اور ان زیارات میں ان زیارات میں سب سے افضل زیارت سب سے افضل زیارت توجہ چاہ رہا ہوں یوم عرفہ اور اربائین یہ دو زیارت یوم عرفہ کی زیارت نوز الحج کو اور بیس سفر کو کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ صحابہ کرتے ہیں اور صحابہ کا بڑا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں خدا کی قسم یہ صحابہ کے مخلص اور وفادار ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی اربائین کی زیارت ایک صحابی رسول نے کی جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کربلا جائے فرزند رسول کی زیارت کے لیے اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ انساری نے رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی سفر کو سب سے پہلے آقا امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت اور زیارت بھی کس انداز سے کی ہے اتیا اوفی سے کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو مجھے پہلے فرات پہ لے جاؤ غسلے غسلے زیارت غسلے زیارت امام حسین کی میں زمداری سے پڑھ رہا ہوں پھر جابر نے لباس نہیں پہنا احرام پہنا ہے علماء سے پوچھو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں دو چادریں جیسے حاجی احرام پہنتا ہے دو چادریں پہنی ہیں دو چادریں اود کی خوشبو لگائی اور پھر جابر چونکہ نابی نہ ہو گئے تھے اتیا سے فرمائے اب میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے فرزند زہرہ کی قبر پہ لے جائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ہر ہر قدم پہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا فرزند رسول کی قبر پہ پہنچا راتھیا نے ہاتھ پکڑ کے رکھا جابر یہ فرزند رسول کی قبر میں روایت کا ذمہ دار ہوں تین بار بلان دوا سے یا حسین یا حسین یا حسین تین بار یا حسین پکارا روتے روتے غش کر گیا قبر حسین پہ جاب اتیا کہتا ہے میں نے پانی چھڑکا چہرے پہ جابر ہوش میں آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ حاصل رکھے جم اللہ کہتا ہے حبیبن لا یجیب حبیبہ آج کیا بات ہے ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب نہیں دے اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ پھر خود مجلس پڑی خود روئے رو کے فرماتے ہیں ہائے وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا گیا وہ کیسے جواب دے یہ عربائین کی زیارت اور پھر یہ مشی پھر یہ پیدل چلنا کتنی روایت سناوں متعدد روایت اس مشی پہ اور جانتے ہو یہ پیدل چلنا زیارت امام حسین کے لئے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں معصوم کا فرمان ہے امام کی حدیث ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا قصد کر کے جو گھر سے نکلتا ہے ظاہرین کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نجف اشرف سے مشی شروع ہوتی ہے نہیں امام معصوم نے فرمایا گھر سے گھر سے جب نکل پڑا زیارت امام حسین کے قصد سے اور کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر مقدس تک پہنچنے میں ہر قدم جو رکھے گا حج کا ثواب ہے جو اٹھائے گا عمرے کا ثواب ایک ایک قدم پر ربہ جو برکت ہے ظاہر امام حسین کو ایک ایک قدم پہ گناہ مٹایا جائے گا ایک ایک قدم پہ نیکی لکھی جائے گی ایک ایک قدم پہ آپ کا ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ازاداروں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا معصوم نے فرمائے ایک ایک قدم پر رسول اللہ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کا ثواب رب تمہیں عطا فرمائے ایک ایک قدم پر ظاہر امام حسین علیہ السلام کو رب یہ شرف عطا فرمائے اور الحمدللہ دیکھا آپ نے اس وقت ان سالوں میں یہ اربعین زیارت اربعین اور یہ ہمارے مشی کے جلوس الحمدللہ تشیوک وقار تشیوک عظمت تشیوک عزت تشیوک حیبت تشیوکی شان و شوقت تشیوکی طاقت اور قدرت کا مظہر ہیں اس وقت اور پوری تاریخ بشریت میں اور تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا انسانی اجتماع نہ کسی نے دیکھا نہ سنا آج تک دنیا کہتی تھی حج پہ بڑا اجتماع ہے چند مرتبہ سعادت آسل کر سکا ہوں چو کہوں کتنا بڑا اجتماع تیس لاکھ افراد تیس تین ملین لوگ جاؤ دیکھو کربلا میں تین کروڑ سے زیادہ دنیا اور اللہ جانتا ہے وہاں تمیز نہیں ہے کیا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے راستے میں جو زارات مشہر کے لئے کہا امام حسین نے ہم سب کو اکٹھا کر دے امام حسین نے ہم سب کو اکٹھا کر دے نہ رنگ کی بات ہے نہ نسل کی بات ہے نہ مذہب کی بات ہے نہ فرقے کی بات ہے یہی تو موجزہ کربلا کا آشور وہ یوم الفصل ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو صرف دو قسموں میں تقسیم کر دیا واقع کربلا کے بعد یا کائنات میں حسینی پائے جاتے ہیں سینیت زندہ بات زندہ بات مردابا مردابا صرف دو محمد علیہ محمد علیہ السلام ملہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جب بنی اسد کے قبیلے سے کربلا کی زمین خریدی تھی تو امام نے وہ زمین انہیں کے پھر حوالے کر دی تھی ہبا کر دی تھی لیکن تین شرطیں رکھی تھی دس محرم کو ہم سب شہید ہو جائیں گے میری پہلی شرط یہ ہے ہم غریبوں کی لاشوں کو دفن کرتے اور دوسری شرط رکھی تھی بنی اسد کے لوگوں پھر جب کوئی میری قبر کا ظاہر آئے نا میرے ظاہر کو میری قبر کا پتہ بتانا میری قبر کا نشان بتانا اور تیسری شرط یہ رکھی تھی جب میرا کوئی ظاہر آئے تین دن مہمان رکھ رہا وہ تمہارا حسین نے یہ قبیلے کو وسیع دی آج جا کے دیکھو بسرہ سے کربلا بغداد سے کربلا نجف سے کربلا ہر شہر سے کربلا میلوں میں دسترخان بچے ہیں اور اسرار کر کر کے محبت سے منتیں کر رہے ہیں ظاہرین حسین کی خدا کے لیے ہمارے پاس مہمان بن جاؤ تمہاری عقیدت اور تمہارے جذبے کو سلام کر دو کہاں بنی صدقہ قبیلہ کہاں عراق اور کہاں پاکستان محبت حسین میں یہاں لوگ دسترخان لگا کے بیٹھے ہیں جتنے نکلے ہوئے ہیں محبت حسین میں نکلے ہوئے ہیں اللہ سب ازاداروں کو سلامت رکھے رسول اللہ نے فرمایا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس نے حسین سے دشمنی کی اللہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دے گا ازاداروں دومن وقت میں گنجائش نہیں علام مجلسی نے لکھا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں مجلس ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں علماء باری باری آتے ہیں ممبر پہ خطاب کرتے ہیں سامنے لوگ ہیں دوسری طرف کنات ہے کنات کے پیچھے مستورات ہیں خواب بیان کر فرماتے ہیں میں جب میری باری آئینہ پڑھنے کے ممبر پہ پہنچا تو اس مستورات والی طرف سے کنات کے پیچھے سے ایک ضعیفہ اصا کے سارے چلتی چلتی میرے قریب آگئے اور مجھے آکے کہنے لگی علامہ مجلسی آپ جانتے ہیں کہ اس کنات کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہوئی ہے اور اس کنات کے پیچھے حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں اور آج مادر حسین کا حکم یہ ہے کہ مسائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا مسائب میری مرضی کا پڑھنا علامہ مجلسی پوچھتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا بی بی تو اپنا تعرف کروا تو کون ہے علامہ مجھے نہیں پہچانا میں حسین کی ماں کی کنیز فضہ ہوں جو زہرہ کے ساتھ دروار گئی تھی زہرہ کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی تھی علامہ مجلسی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا کیا حکم ہے بنت پیمبر کا میری آقا زادی کا کون سا مسائب پڑھوں سنوں گے بی بی کی حسرت فرمایا مادر حسین کا حکم اذکر وداع والدی الحسین میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کرو جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا اور میرا حسین کیسے ودا گھر کے خیموں سے مقتل کی طرف خدا کی قسم قیامت کا منظر تھا جب امام حسین بی بیوں بچوں کا آخری سہارہ ودا کر کے خیموں سے روانہ ہو رہے تھے سب سے پہل اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا بستر بیماری پہ دراز تھا جب سید اس ساجدین کی نگہ پڑی اٹھنے کی کوشش کی اٹھنا پائے بھو بھی امام مجھے سہارہ دے میں بابا کی تعظیم کے لئے اٹھوں میری آقا زادی نے سہارہ دیا میری آقا زادی کے سہارے اٹھ بیٹھے بیمارے کرولا اب جو بابا کی قیفیت دیکھی سن پاؤ گے حالت کیا تھی صبح سے لاشے اٹھا اٹھا کے لباس خونہ لود ہے اپنی ریش مبارک والیصغر کے خون سے خضاب کیا ہوا ہے چہرے پہ چھے ماہ کے لال کے گلے کا خون بابا آپ کی یادت ہوگی بابا اینا اینا حبیب ابن مزار قد قتل مرا گیا اینا اینا برائر اینا اینا زہیر قد قتل قد قتل اینا اینا امی الاباس بابا چچا باس کہا کہ مارے گئے اینا 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 اس وقت فرمایا سجاد بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا میں کس کس کا بتاؤں گا مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ گیا تو پھر اما مجھے تلوار اور اصال آکے دو آکر نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا تلوار اور اصال کوئی اصال کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کرو تلوار سے جہاد کروں گا میں بھی چاہتا میں اسی راہ پہ چلا جاؤ جیسے راہ پہ چاہ اب بھائی علی اکبر چلے گئے میں اپنی جان آپ پہ فدا اس وقت فرمایا نہیں سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے تیرے محاذ کا نام کوش شہاب کے دربار مہوں بہنوں کے ساتھ سنہ یہ سفر کر گئے اسرار امام سپرد فرمائے سبر کی تلقین فرمائی امام کو بسیت فرمائے فرمایا بہن اب میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے ایک جملہ فرمائے اختی زینب ایتینی بس اتیق لا یرغب فی احد من القوم بہن مجھے کوئی پرانا لباس لگے تھا میری شہادت کے بعد جس لباس کو کوئی اتارنے کی خواہش رگٹ کس طرح سے میری آق عزادی نے پرانا لباس دیا ازادار و سوال مولا حسین کی یہ تمنہ پوری ہو گئی تھی اپنے لباس کے نیچے اس لباس کو زیبتن فرمایا فرمایا بہن میرے پاس وقت زیادہ نہیں ساری بیبیاں کو اکٹھا کروں میں سب کو سلام آخر کر کے رکھ سد ہو جاتے لینا وہ لباس نہیں بھائی نے خیمے جانب بہن نماز تحجد میں مجھے بھلا نہ دینا نماز شب میں میرے لئے دعا کر دینا بڑی مشکل سے ودا کر کے نکل خیمے سے ایک مرتبہ آواز دی حَلْ مِن يُقَدِّمُ جَوَادِ إِلَيَّا ہے کچھ میرا گھوڑا لائے کون رہ گیا تھا جو گھوڑا لاتا اصحاب کے خیموں پہ نگاہ کی حبیب کا زہیر کا برائر کا سارے خیمے خالی مسلم کا خالی بھائیوں کے خیمے خالی بھتیجوں کے خالی اولاد کے خالی سارے خیمے جب خالی نظر آئے ایک مرتبہ مقتل کا روح کیا فرمایا یا عبطال الصفا ویا فرسان الحجا او میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے او میرے شاہ سوار تم کہاں چلے گئے مالی اونادیکم فلا تجیبون ادعو کم فلا تسمعون او میرے شاہ سوار تم کہاں چلے گئے میں بولاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے میں پکارتا ہوں تم میری بات نہیں سنتے کیا کسی اہل علم نے خوبصورت تجزیہ کیا اس جملے پر غور کرو عبادت ہو جائے کیا فرمایا مالی مجھے کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے کیا میں وہ پہلے والا حسین نہ رہا کیا میں وہ پہلے والا حسین نہیں پہلے میں ایک آواز دیتا تھا دس لب ایک کہتے تھے اور آج میری آواز میں ایک مرد بہ فرمایا او شریف اپنی نیند چھوڑو اپنے مقام سے اٹھو رسول زادیوں کے پردے بچھو میری آقا زادی زینب بڑی بھئیہ بھئیہ میں آپ کو سوار کرا تھا رکاب تھام کے آقا کو سوار کی گھوڑے پہ سوار ہوئے چند قدم گھوڑے نے اٹھائے گھوڑا رکا میری آقا نے فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے تین دنوں کا پیاسا ہے بس ایک بار مجھے میری وعدہ گا تک پہنچا دے میں تجھے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں دوں گا زلجنہ نے اشارہ کیا قدموں کی طرف کیا دیکھا ایک تین چار سال کی بچی گھوڑے کے سمو سے لی بیٹی کہہ دی دی میرے بابا گھوڑا باتا مرنے کے لیے تیار ہو گئے فرما مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کر جس کا کوئی مدد گار نہ رہ گیا یہ سنا تو ارز کیا باتا ردن آئلہ حرم جد دی نا بابا مرنے جاتے تو ہمیں مدینہ پہنچا دیجی بیٹی کو سینے سے لگایا آسو صاف کیے امام نے مرسیہ پڑا ایک مصر اس کا سن لا تحرق قلب بی دمع کہ یا سکینہ سکینہ میری زندگی میں نہ رو میرے بات بڑا روئے گی میرے بات تیرے رونے کا زمانہ بڑا لمبا ہے ازادار و بس میرا بیان تمام ہو گیا شبیع نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی سکینہ بابا کے لئے مسلح عبادت بچھا کے بیٹھتی تھے اثر اشور جب اثر کا وقت ہوا ہے بابا کے لئے مسلح عبادت بچھا کے بیٹھتی میرے بابا آئیں گے نماز ادا کریں گے مظلوم کربلا نے جنگ کی الحضر الحضر الفرار الفرار کی صدائیں گونجیں پھر ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا کہ غیب سے آواز آئی یا ایتہن نفس المتمین ارجع الہ رب کے راضیت مرضی اے نفس متمین آ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے تیرا رب تجھ سے راضی مظلوم نے تلوار کو نیام میں ڈالا گھوڑے پہ سر جھکا کے بیٹھ گئے ایک ملون نے پتھر مارا میرے آقا کی پیشانی پہ لگا اپنا پیراہن اٹھا کے پیشانی کا خون صاف کر رہے تھے ایک شکین اس شوہ تیر مر جو میرے آقا کے دل پہ لگا خدا فوارا خون کا دل سے نکلا چلو خون کہ اپنے ہاتھ میں لیا خون اور آسمان کی طرف پھینکا ایک قطرہ واپس نہ آیا پھر امام نے دوسری دفعہ اپنے اس دل کے نیچے ہاتھ رکھے اور اس خون کو پھر اپنے چہرے پہ ملا کسی حال میں جاؤں گا نانہ کے پاس ازاد دار اور پھر ایک شقین نیزہ مارا امام حسین علیہ السلام پھر گوڑے کی زین پہ سنبھل نہ پائے ایک ملون نے تلوار ماری ذل جناہ نے محسوس کیا میرا سوار میری زین پہ سنبھل نہیں رہا ذل جناہ نے کیا کہ اپنے اگلے پاؤں زند رسول کو اترنے میں تکلیف نہ ہو لیکن زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تیروں کے مسلح پر معلق تھا دنیا سمجھے ہم ذل جناہ کی شبیہ کیوں بناتے ہیں ہم ذل جناہ کی پوجہ نہیں کرتے ہم ذل جناہ تیر اپنے موں سے نکالا ہے مظلوم کے بدن سے ایک ایک تیر نکالا اور سننا جب تیر نکال چکا اپنے موں سے اپنی لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا یہ ذل جناہ اپنے موں سے اپنی لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ میں تمہیں لے جاؤ دور آپ کی بہنیں آپ کے انتظار میں آپ کی بیٹیاں آپ کے انتظار میں ازادار جو شقی بڑھتا تھا یہ ذل جناہ اپنے سموں سے اسے واصل جہنم کرتا تھا دین کا قابہ گرانے والا آگیا ضربیں چلنا شروع ہو گئیں آخری ضرب چلی قد ضرب حسین وبر کربلا اس ذل جناہ نے اپنی پیشانی کو مولا کے خون سے رنگین کیا ازادار اور رنگین کرنے کے بعد سننا جملہ ذمہ داری سننا ابھی رکنا 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 ایک جملہ سن لو خدا کی قسم اس سے بڑا بسائب کوئی نہیں میں نفظوں کے ذمہ دار جس کو حوالے چاہیے ہوں گے میں اسے بعد میں لے لینا حوالے خدا کی قسم یہ دیوانہ وردو رہا تھا ذلجنا وازلیمہ یہ ذلجنا کہہ رہا تھا ہائے ظلم ہو گیا رسول کا بیٹا مارا گیا فرزند رسول زبا ہو گئے عمر ابن سعد ملون نے حکم دیا کہ ذلجنا کو پکڑو یہ ذلجنا پکڑا نہیں جا رہا تھا جو سامنے آتا تھا اپنے سموں سے واصل جہنم کرتا تھا ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا کہ ذلجنا کو تیر مارے جائیں اس وقت ملون ابن سعد کہتا خبردار کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے اس گھوڑے پر رسول نے سواری کی کوئی کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے اس گھوڑے پر رسول اللہ نے سواری کی جس پر رسول سوار ہوئے اس کا احترام ذہن میں آ گیا جو مہر نبوت کا سوار تھا جو نانا کی پوشت کا سوار تھا ازادہ رسول جناہ آیا خیمے کے دروازے پہ آواز آئی میری آقا سادی سا سکینہ نکلی جب دیکھا زین ڈھلی ہوئی باگیں کٹی ہوئی سمجھ کہ بابا مارے گئے گھوڑے کے گلے میں باہر ڈال کے جناہ سکینہ نے ایک سوال کیا یا جوا دا بھی میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا میرے بابا کو زبا کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیسہ سوال سوال